اللہ کے دربان میں یہ قرآن بہت بڑا شکارشی ہے قرآن پڑھ کر تو دیکھیں کیا سکون اللہ تعالیٰ محصول محصول کا مات دیکھ پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں طلبہ آپ نے دیکھا ہوں گا کہ پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں اس طرح اللہ جو سکون اس کے اندر رکھا ہے اور قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری تبیار کروایا ہے اِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَوْ خَفْقَ النِّعَانِ مَيِّتَ دفن کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں قبرستان سے جب جاتے ہیں ان کے چپلوں کی آواز کو یہ سنتی ہے بخاری کی حدیث ہے کیا مطلب ابھی قبرستان میں مَيِّتَ کو دفن کر کے جانے والے قبرستان کے بھی باہر نہیں دیں گے مَيِّتَ کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے یہ تو ہمارا دیدہ ہے تیرا رب کون ہے تیرے پیغمبر کون ہے تیرا دین کیا ہے یہ تو سوالات سکو مالو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اس وقت میں جو فرشتے آتے ہیں مُنکر نقیر کیا نہ مُنکر اے بولو بھئی امینی آنے بولو مُنکر نقیر جب آئیں گے اس وقت میں دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں میں انسکر رہا تھا کہ مُنکر نقیر آئیں گے اس کا شریف کی ایک حدیث ہے ایسی بھیانت صورت لے کر ایسے رود اور ایسے دبتبے سے آئیں گے سامنے والا پریشان ہو جائے گا لیکن قرآن کی قلابت کرنے والا ہمیشہ قرآن پڑھنے والا جو رہے گا اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے قرآن سامنے جایا جائے گا اس حافظ قرآن کے یا قرآن پڑھنے والے کے ان مُنکر نقیر سے کہے گا جناب کہا رہے ہیں جرہ دور ہت کر کھڑو جرہ دور ہت کر کھڑو کہ کہیں یہ قرآن پڑھنے والا دھرنا چاہے اللہ کے دربان میں دھگلنے والا قرآن کہ وہ مُنکر نقیر سے دھرے گا کہے گا کہ جرہ دور ہت کر کھڑے ہو جاؤ یہ قرآن پڑھنے والا ہے اسے درانہ میں دوسرے سوال کرو جو تمہارا سوال کرنا ہے اسی لئے اللہ کے ربی نے فرمایا شفیعا لساہی اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعا لساہی قرآن مردے رہو قرآن پڑھتے رہو اس لئے کہ روز قیامت میں یہ قرآن جب آئے گا تو قرآن بننے والوں کی شفارش کرے جائے تو اس لئے حق کرلو کہ قرآن کو ہم اپنا ساتھی بنا لیں بڑھائے گے دنیا میں بھی پڑھتے رہے گے روز قیامت کے دن یہ ہمارے شفارش کرے گا اور قبل میں بھی ہمارے لئے مہین اور مددگاہ ثابت ہوگا اور دنیا میں سکون اور اتمنان کا قائص کتنے ایسے اعلاق والے تھے جب تک قرآن نہیں پڑھتے تھے ان کو نین نہیں آتی تھا دن نہیں گزرتا تھا حضرت مولانا پیر زنفقاد نشبندی دامن بلکاتر ان نے ایک جگہ پر لکھا ہے ایک باپ اس کے مرنے کا وقت آیا اس کے مرنے کا وقت آیا تک نے بیتوں کو جمع کیا کھر والوں کو جمع کیا جمع کر کے کہنے لگا کے لوگوں اے میرے بیتوں اے میرے کھر والوں ایک کونے کی طرف کھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا میں میرے بچوں اے میرے گھر والوں گھر کی اس کونے میں کوئی گناہ نہ کرنا لوگوں گھر والوں نے پوچھا پچھا کیوں کہنے لگا اللہ کا فصل ہے کہ میں نے میری زندگی میں اس جگہ پر بیٹھ کر تین سو قرآن مہینے قتم کیے اس لیے اس جگہ کی عزت کرو کوئی گناہ یہاں دھا کرو اللہ کا کلام میں نے یہاں پر پڑھا ہے تو گزرگان محترم میں ارض یہ کر رہا تھا کہ یہ آج کی رات دعاؤ کی رات ہے اللہ تعالیٰ اعلان خورتے ہیں کہ ہے کوئی اس سے مانگے والا کہ آ کر مانگی کوئی رسق کا تعلیب ہے کہ میں اسے رسق اطا کروں کوئی مقفلت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مقفلت کروں کوئی گناہوں سے بخشش چاہنے والا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل بھی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ مارے منزل کی نہیں اللہ تعالیٰ قرآتے ہیں ہم دینے کے لیے بیٹھے ہیں کوئی پوچھنے والا لگئے ہم راستہ بتانے کے لیے تیام ہیں لیکن کوئی آ کر پوچھے بزرگان مردان آج کے لمحات کو بلکو سائے مت کریں دعاؤں کے اندر عبادت کے اندر جیسا نے کہا گیا کہ عجب وہ تو بزر چکا شامان جائے رہا ہے آنے والا حمزان فیوچر مستقبل کس نے دیکھا ہے خدا کرے کہ آفیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمزان کا مہینہ آتا کرنا ہے اسی لئے عجب محمد سبھانی نے فرمایا تھا کہ عجب کا مہینہ جسوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے شابان کا مہینہ تل کو پاک کرنے کا مہینہ ہے ربزان کا مہینہ روح کو پاک کرنے کا مہینہ ہے اس کی تیاری اپنی سے شروع کرنے یہ سوچیں کہ میں اپنے آمال کا خود ذمہ دار ہوں میرے آمال میرے قبل کو مجھے کام آئیں گے اس لئے میں کسی پر اعتماد نہیں کرتا چلو ہاتھ میں سمچی پکی توبہ کرو اللہ کے درمال میں میری تلاوت میں ہاتھ سے شروع کر دوں میرا حجب میں ہاتھ سے شروع کر دوں اور میرا دروت میں ہاتھ سے شروع کر دوں تاکہ آقا مجھے پہچانے اور یہ کہے کہ فرشتوں کہاں تم اسے دھنکے دے کر لے جا رہے ہو یہ تو میرا امت ہی ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ تھا آج کی رات میں عمومی رات ہے بخشیس کی بخشیس کے عمومی رات اللہ تعالیٰ آؤ میرا فرما دیتے سب کے لئے بخشیس ہاں حدیث میں فرمایا گیا چند لوگ ایسے اٹھنے کے فضا کا دنائیں ابھی دسپل ورابیرٹ میں انشاءاللہ نہ ختم کر رہا ہو ایک گھنٹہ دو گھنٹھی ہم اللہ کے لئے دینے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخشیس کی رات آؤ میران فرماتے ہیں لیکن فرمایا آج کی رات میں بھی بات مادم کی مقفلت نہیں ہوتی جب تک کہ دل سے سچی پکی تو ہوتا تھا کہ نہیں کرتے بس گناہ دیتا تو رکھے نہ ہو فرمایا مسئل اللہ کے ساتھ شک کرنے والا اللہ کے علاوہ دوسرے کو خدا دیتے والا اللہ تعالیٰ اس کی مقفلت نہیں فرماتے ہیں پھر فرمایا مابان کو ستانے والا مابان کو روانے والا اس کی بھی آج کی رات میں مقفلت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچی پکی توانا نہیں کرتا اور ان بات سن لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبر کا نام آیا تو ضرور پڑھو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کی سزا قیامت کے دن دیتے ہیں مرنے کے بعد دیتے ہیں آخرت میں دیتے ہیں لیکن بعض سزائے نقد دنیا میں دیتے ہیں یہ کیا ہے جو مابان کو دنیا میں مولاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا پر ہمیں سے پہلے اسے دنیا میں دیتے ہیں جب تک اس کی سزا نہیں دیتے ہیں اسے موت نہیں دیتے ہیں اس لیے فرمایا آقر اللہ وانی بھئی حدیث میں لفظ آیا سچی پچی توبہ کے لئے اور فرمایا شراب کا عادی شراب کا عادی شراب پر مجھے بات یاد آئی پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام نے افشاد فرمایا ایک زمانوں میں کی امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ نام بدل بدل کر شراب پیئے لوگ آتے ہیں پشکے حضرت فیلہ کی چیز پینا جائز ہے کیا کیا بھی کونس کی چیز نہیں وہ طاقت کے واسطے پیتے ہیں کونس کی چیز کہاں ملتی ہے وہ میرکل میں ملتی ہے یا تلکاری کے جگران میں ملتی ہے کہاں ملتی ہے علماء کو دھوپا دینے کے لئے لیکن اسے جائز مرانے کے لئے پوچھتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے دوڑا سو سال پہلے بیان فرمایا یہ زمانوں میں کی امت پر آئے گا کہ دو جوان نام بدل بدل کر پیئے گا شراب نام نہیں دیں گے لیکن وہ سلام بہت دی ہے آج ہمارا امت مسلمہ کا ان دو جوان طبقہ کہاں جا رہا ہے جیسا کہ اعلام کیا گیا وقت نہیں ہے کہ میں ان سے بہت سوال پر آرز کروں ابھی موقع ہو اللہ پھر زندگی باقی لنکھے پھر اس کے بعد موقع ہو پھر وہ بھی آرز کیا جائے گا اور نام پیغم بن علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت نام بدل کر شراب پھیئے کہ وہ بھی شراب ہے جب تک شراب میری امارا سچی پھکی توقع نہیں کرتا آج کی امومی رات بھی بھی اللہ کرتا اس نے معاف نہیں فرماتے اور ہم کاہن کے پاس جانا کاہن مجھو بھی لوگ جاتے ہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تلما رکھا ہوا ہوتا ہے جن چیتیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں دیکھا ہوا اسے اپنا فیچر معلوم نہیں ہے وہ تمہارے فیچر کو کیا بتائے گا جا کر بارٹن پہ دشروٹے دیتے ہیں اب وہ توٹی کو دینیوں دیتا ہے توٹھا جیسا باہر شورتا ہے وہ باکس کے وہ جا کر توٹی مچیتیاں نکال کر بنتا ہے یہ دلاتے اس کے ہاتھ میں دیتا ہے وہ پڑھ کر بتاتا ہے فیچر میں آپ کے لیے کوشی آنے والی ہے ہم آنے والا ہے اسے پوچھو تمہیں کیا میں ہونا ہے تمہارا فیچر کیا ہے اسے پوچھو پانٹس روپیے لے کر جو یہاں سرک پر روپ پر بیٹھے ہو تمہارا فیچر کیا ہے بیٹھانے کو خود نہیں معلوم ارے کافر لوگوں اندھی لوگوں آخر اکتر اللہ پر جن کا یقین نہیں ہے وہ جانتا خوشتہ ہے قادم کے پاس مجھوں کی کہتا پیمبر علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی آدمی مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کوئی آدمی جاتا ہے کسی کے پاک ہاتھ بتاتا ہے مجھومی کو داہن کو اور جو کچھ وقت رہتا ہے فصدقہو امار قول لَمْ تَقْبَرْ لَهُ صَلَاةُ عَرْبَعِينَ غیلَةً پیغمبر نے فرمایا وہ جو قاہم کہتا ہے اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے جو مسلمان فرمایا وہ آدمی میرا انکار کرنے والا ہے مجھ پر جو قرآن نازل ہوا اسے انکار کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ اس کے چاریز دن کی عبادت عبودی کی جائے گی آج کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں فرماتے جد تک کہ وہ سچی پکی دعوانہ کر ایک روایت مجھے یاد آئی وہ کہیں گے اپنے بات کو میں ختم کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا پیغمبر علیہ السلام مجھد دبری دبریتے ہوئے تھے اسی مقت خیبر بھی فتاہ ہوا تھا اور حضرت جہ پر تیار رضی اللہ عنہ وہ کی تشریف آئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ جعفر کے آنے کی وجہ سے مجھے خوشی ہو رہی ہے یا خیبر بھی فتاہ ہونے کی وجہ سے خوشی ہو رہی ہے بہت آرہا حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ آ کر سامنے بیٹھے اللہ کے رسول علیہ السلام بہت خوش تھے فرمایا کہ جعفر جعفر تیار یہ خوش کبری سناؤ حضرت جعفر تیار نے فرمایا اللہ کے پیغمبر پوچھیں اور نہ کہیں کہنے لگے سرکار میرے مابا باپ اور قربان ضرور سنائیں سوالے والے اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ سن اللہ علیہ وسلم اور کس کی خوش کبری سنا رہے ہیں خالق کائنا اللہ تبار و تعالی کی جانب سے آئی ہوں خوش کبری سنا رہے ہیں فرمایا کہ جعفر اللہ تمہار و تعالی تمہیں سلام بھیجائے سبحان اللہ و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی طرف سے اپنی جبان سے بھیان کر رہے ہیں کہ جعفر تیار اللہ نے سلام دے گا ہے تمہیں خوش ہوگے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے فرمایا کہ جعفر مجھے بتاؤ وہ کونسا راز ہے تمہارے وہ کونسا آمان ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں سلام بھیجائے بھیجائے ہزرت جعفر تیار کہتے ہیں رضی اللہ سرکار میں چاہتا ہو اگر میں میں تو بتانا نہیں چاہتا تھا یہ ایک راز تھا درمیان میں ہاں گھن کر ایک بانگ میں ارز کرو ہمیشہ مجلیس میں میں ارز کرتا ہو بزرگ محترم اپنے اور اپنے خدا کے درمیان میں ایک راج خجرت لو کوئی کوئی ایسا چھوڑنا تھا بلی کیوں نہ ہو سوائے ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان میں یہ راج رہے تیسرا پہی نہ جانے بس کبھی کبھی وہی مغفیت کا ذریعہ بن جاتا ہے کوئی نہ کئی عمل صدقہ خیرات ذکر تلاوت کسی یقین کی مدد کسی دیوہ کی مدد ایسا ہے ایسا حضرت امام زین رابدین رحمت اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اولاق میں سے بات یاد آگئی تو ارس کرو انتقال بہت بڑے اطلاق والے حضرت امام زین رابدین انتقال اللہ نحلانے کے لئے تخت یہ دن پریشان ہو گیا کہ حضرت امام زین رابدین کی پیٹ پر نشانات ہیں گھٹے پر ہوئے ایسا کہ کسی ہماری کے پیٹ پر رہتے ہیں کہ کوئی مدے اٹھانے والا ہوتا ہے مرکت میں لیکن سمجھ میں نہیں آیا حصل دینے والے کو اتنا بڑا اللہ والا یہ کیا کام کرتا تھا بہرحال بات آئی گئی ختم ہو گئی جب انتقال ہو گیا دوسرے دنے مدین پاک میں چالیس گھروں سے بیوائیں روٹی ہمی باہر بگی کہاں چاہاں چلا گیا اللہ تو وہ بندہ جو رات کی تاریخی میں ہمارے گھر کے سامنے غلہ اور امانج کی بوری لانتا گھتا تھا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں دنیا سے چلا گیا تب سمجھ میں آیا قصول دینے آگر کو کہ حضرت امام زین الامدین رات کے امتہ میں قریبوں اور بیوان کے خون کے سامنے لے جا کر راس رنگ تھے کسی کو پتا بھی نہیں جان تھا ان کے اور خدا کے درمیان میں یہ جیس تھے تو میں ارز کر رہا کہ سرکار میں اگر آپ کو نا بھی بتاؤ اللہ کہ آپ کو بتا دیں گے اس عقص کرنا ہی ہے آپ کے سامنے پیتے لیں کہ اے اللہ کے بیغمبر میرے مابان مابان پر قربان شاید چار چھوکی چیزیں میں اندر موجود ہیں شاید وہی راز ہے جس کی بنا پر اللہ نے عرش آزم سے مجھے سلام دی جائے پہلی چیز جا فرح تیام نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے خوش سمانہ ہے اسلام لانے سے پہلے بھی میں نے اپنی اس بیشانی کو یہ خدا کی خاص پرابطی ہے اس بیشانی کو کسی غیر کے آگے کسی مدھ کے آگے میں نے کبھی نہیں چھکایا سمان اللہ سمان ہر در پہ چھکے اسے سر نہیں کہتے جس در پہ سر نہ چھکے اسے در نہیں کہتے علمہ نے لکھا ہے ہر انسان جہاں جہاں جا کر اپنے سر کو چھکا دیتا ہے اللہ قالہ اپنے دربان میں اسے چھکڑے نہیں دیتے اس لیے چھکا آگا کے سامنے اپنے سر کو کیا پھر تیام نے فرمایا مہینے دورے کا حیریت لگی کسی بچ کے سامنے اپنے سر کو نہیں چھکایا ایک راز ہے اللہ کے پر ممبر اور مہینے کبھی بھی اپنی زبان سے چھوپ نہیں کہا دوسری بات آج کاجر دھوٹا دیکھر مارکٹ میں خوش ہو جاتا ہے سامنے والے کو بیخوف بنا دیا سامنے والے کو بیخوف نہیں بنایا بلکہ اپنی آخرت کا نقصان کر دیا جعفر تیار نے فرمایا اے اللہ کے بی ممبر میں اپنی زبان سے کبھی کسی کے سامنے چھوٹ نہیں کہا تیسری چیز فرمائی سرکار میں نے ان آخر سے کبھی کسی نام محرم کو میں نہیں دیکھا جب بھی میں کسی عورم پر نظر بڑھ جاتی اچانک میں سمجھتا کہ یہ میری بیٹی ہے یہ میری ماں ہے یہ میری بیت ہے کبھی نام باق چھوٹی چیز یہ سرکار میں نے تور جاہریت میں اسلام لانے سے پہلے بھی میں نے کبھی بھی شراب کا ایک پر اپنے حرق میں میں نے دی جاتا شاید یہ چار راز ہے جس کی بنا پر اللہ تعالی نے عرش آزم سے مجھے سلام بھیجا ہے تو قضرگا نے مطرم جیسا کہ میں نے کہا کہ روزانہ قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ ہم تلاوت کریں گے اور آنے والے رمضان میں ایک قرآن ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ اور روزانہ کوئی نہ کوئی حصہ کوئی حصہ قرآن کا اور ذکر یہ بھی دلوں کو شکون جیدے والی چیز ہے سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر قیم قیدہ قرآن یہی دعوانے والی چیزیں ہیں اور اللہ کے دربان میں آنسو مہانہ اپنے لئے بھی آج حالات ہندستان کے بہت ہی بد سے بدر ہوجے جا رہے ہیں مسلمنوں پر نشانہ مساجد پر مدارس پر اسلام کھٹک رہا ہے لیکن یہ بات تو ہوتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو کدھی ختم نہیں کر سکتی اسلام ختم ہونے کے لئے نہیں خاند ہونے کے لئے آیا ہے ہاں دنیا میں عجیب سے عجیب حالات آئے ہیں کسی میسے حالات آئے قضوے بدر ہمارے ساتھ میں ہے قضوے مخت ہمارے ساتھ میں ہمیں مایوس ہونا نہیں ہے ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو جو نہ ہم کی طرح اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے امشاء اللہ نظیر یہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں کر سکے اللہ سے اپنا دان وقائے مضبوط کریں یہ مضبوط ہوتا ہے رونے دھونے سے اللہ کے ساتھ گئی گرانے سے اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے صرف نام رہنے چاہ مسلمان نہیں ہوتے اللہ کے رسول کوشش بدلے کی کوشش کریں اب تک جو افرق میں زندگی گزری اللہ کے ساتھ میں توبہ کریں اور یہ کہیں کہ پرور دگا نہیں اس کے بعد سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہو یہ اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرتا ہو اور اپنے اندر ایک تکیلی پیدا کرتا ہو تیرے کلاب کے ساتھ تیرے نام کے ساتھ اور تیری ساتھ کے ساتھ میں اپنا تعلق جو تعلق یہ ارادہ اور یہ عزم کر کے اٹھے تو انشاءاللہ مائوس ہی طبیلی حالات سے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں حالات کے بدل تے اندر نہیں لگتی انشاءاللہ اللہ خالد حالات تاریخی کے بعد روزوی تاریخی ہے انشاءاللہ نظیر اسلام مضالب ہوتا رہے گا شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تکتیری پیدا کریں صحیح والے میں ایمان والا بن کر اللہ کے دربان میں بتائیں تو انشاءاللہ نظیر رحمت برکت سعادت آج بھی ناکل ہونے کے لیے تیار شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر انقلاب پیدا کریں آئی اللہ تعالی کے دربان میں دعا فرمائے اللہ تعالی مجھے اولاد کو تمام امت مسلمان کو احکام خدا وندی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبوں پر جان جان کر آپ کے قریبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے رات کو عطا دعا دیں اسی کیونکہ اکرامت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدل اللہ وآخر موسیقی موسیقی